ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نولیج ہب آج سے میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ ایک نئی سیریز جس کا نام ہے ٹائم سیونگ سیریز اس سیریز کا نام میں نے یہی رکھا ٹائم سیونگ سیریز اس سے آپ کا ٹائم بج جائے گا اور اس سیریز میں کیا کروں گا میں میں آپ کو ٹاپکس پڑھاؤں گا لیکن ٹاپکس میں جو امپورٹنٹ افیکٹس ہوں گے میں یہاں پہ وہی آپ کو یہاں پہ پڑھانے جا رہا ہوں سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو پہلا پوائنٹ یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ ریوجن آف پولٹیکل ڈیوجن آف انڈیا تو پولٹیکل ڈیوجن میں آپ کو کیا کیا یاد رکھنا ہے ایکزام کے لئے پہلا پوائنٹ جو انڈیا کی لوکیشن ہے وہ ہے ناردرن ہیمیسفیر انڈیا کی لوکیشن اور انڈیا میں سپوز اگر یہ انڈیا کا میپ ہے ایسی سپوز نارد ساؤس ایکسٹنشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 3214 3214 یہ ایکسٹنشن 3214 اور ایسٹ ویسٹ ایسٹ ویسٹ ایکسٹنشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 2933 یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں پہ یہی لکھا ہے نارد ساؤس ایکسٹنشن it is 3214 کلومیٹر and ایسٹ ویسٹ ایکسٹنشن it is 2933 کلومیٹر اور انڈیا it is a cod wrangler in shape کیونکہ انڈیا کچھ ایسے ہیں cod wrangler like just like cod lateral ایسے ہیں انڈیا کی شیپ اس کو ہم بولتے ہیں cod wrangler in shape اور انڈیا it is extended between two zones tropical zone and tropical zone and subtropical zone کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے انڈر جو latitude پاس ہوتا ہے that is a tropic of cancer tropic of cancer اگر یہ map انڈیا کا map ہے suppose this line is tropic of cancer اس کے جو نیچے والا پارٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں tropical region اور جو اس کے امپر والا پارٹ ہے اس کو ہم بولیں گے sub tropical zone تو انڈیا کی جو location ہے that is between tropical and subtropical zone یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے tropical and subtropical zone ایسے ہی یہ آپ کو پتا ہوگا یہ پوائنٹس تو اس میں کیا آپ کو یاد رکھنا ہے northern hemisphere یہ دو لینگتز 3214 2933 انڈیا کی شیپ card triangular in shape انڈیا is extended between two zones tropical zone and subtropical zone اور میں نے آپ کو سمجھایا ایک tropic of cancer کے نیچے جو پارٹ ہے that is tropical جو اس کے امپر آتا ہے that is subtropical اور northern most point انڈرا کول southern most point کنیا کماری اگر لینڈ لیں گے اور اگر ہم نے آئی لینڈ لیا that is انڈرا پوائنٹ جو کی گریٹ نکوبار میں ہے now let us move further اب انڈیا انڈیا is 7th largest country in the world in terms of area یہ آپ کو یاد رکھنا ہے انڈیا کی رینگ کیا ہے 7th in terms of area اور انڈیا کا جو area that is 3.2 million square kilometer یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ factual question آج اور انڈیا کا اتنا جو لینڈ ہے that only account is 2.4 percent of total world area یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ انڈیا اس کا جو total geographical area that is 3.28 million square kilometer جو کی account کرتا ہے جو کی total بنتا ہے 2.4 percent of total world area let us move further اب انڈیا کی جو latitudinal extension that is 8 degree 4 minute نارت to 37 degree 6 minute نارت یہ ہے کیا اگر یہ انڈیا کا map ہے سپوز یہ انڈیا کا map ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اندرا کول پڑتا ہے یہاں یہاں degree 6 minute نارت اب ایسی اس کو ہم بولتے ہے latitudes اب یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے لانگی ٹوزیشن بھی لانگی ٹوزیشن پوزیشن یہ کیا ہے یہاں پہ یہ والا مطلب اب گجرات والا پارٹ یہاں پہ یہ اور نہ چل والا پارٹ this is 68 ڈگری 68 ڈگری 7 minutes east and this is 97 ڈگری 25 minutes east یہاں کو اس یاد رکھنا ہے latitudinal extension as well as longitudinal extension تو میرے کو سمجھایا یہ ہے کیا this is latitude اور یہ vertical liners ان کو آپ let us move further اب انڈیا میں جو latitude پاس ہوتا ہے that is tropic of cancer tropic of cancer یہ ہیں کیا it is 23 and half degree آپ کو بتا ہوگا it is in نارت تو اس کو ہم بولیں گے tropic of cancer tropic of cancer یہ پاس ہوتا ہے through 8 states یہ بھی آپ کو exam میں آ سکتا ہے اب میں نے ان کو لگایا یہاں پہ west to east order میں نے اس order میں ان کو لگایا یہ order آپ کو یاد رکھنا ہے دیکھو status آپ کو یاد ہوں گے لیکن paper میں آپ کو order بھی آ سکتا ہے کبھی west to east یا یہ west رہا یہ رہا east تو آپ کو order بھی یاد رکھنا ہے پہلے یہاں پہ پہ پڑھتا ہے گجرات گجرات کے بعد تھوڑا پارٹ راجستان میں پاس ہو جاتا ہے راجستان کے بعد MP یہاں پہ اور MP کے بعد 36 گھڑ 36 گھڑ کے بعد جارکھنڈ اور پھر ویسٹ بنگال اور لاسٹ میں آتی ہیں دو نارت ایسٹ status that is تریپورہ and میزورم this is from west to east یہ order آپ کو یاد رکھنا ہے اور tropic of cancer اس کی لینگت سب سے maximum ہے in MP اور minimum ہے in راجستان کیونکہ اگر آپ میں دیکھو گے راجستان میں تھوڑا سا پارٹ پاس ہو جاتا ہے اس لائن کا tropic of cancer لائن کا اب largest state in terms of area یہ بھی آپ کو تینوں آپ کو یاد نام رکھنے ہیں most important point ہے یہ راجستان اس کا area سب سے زیادہ ہے second number پہ آتا ہے MP اور third number پہ آتا ہے مہاراشترا smallest in terms of area that is goa یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے largest ہے راجستان اس کے بعد MP اس کے بعد مہاراشترا اور اس کے بعد UP آتا ہے یہ بھی order آپ یاد رکھنا اور smallest کیا ہے that is goa status میں اب in terms of area Ladakh UT یہ سب سے بڑی ہے in terms of area and Lakshadeep جو ہے it is smallest in terms of area now let us move further انڈیا کے پاس 28 status ہیں and 8 UT this is factual question may be exam میں آ سکتا ہے 28 status and 8 UT اب آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا میں ایک line ہوتی ہے پاس جس کو ہم بولتے ہیں 82 degree 82.5 degree 82.5 degree east this line is called IST Indian Standard Time جو کی ہوتا ہے 82.5 degree east اور یہ IST line جو ہے IST line it passes through 5 status یہاں پہ لکھا ہے میں نے ان کا نام UP U, 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 36 U, Odisha Madhya Pradesh and Andhra Pradesh یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور IST longitude کیا ہوتا ہے it is 82.5 degree east جو کی Mirzapur سے پاس ہوتا ہے اور ہمارا جو time ہوتا ہے that is major from that place اب next point 2 1 degree 1 degree longitude اور آپ کو پتہ ہوگا کہ زیرو ڈگری لانگیٹوڈ کو دیکھو اگر یہ سپوز گلوب ہے زیرو ڈگری لائن کو ہم بولتے ہیں جی ایم ٹی گرین ویچ مین ٹائم اور اس کے جو رائٹ سائیڈ میں آئے گا اس کو ہم بولتے ہیں گین یہاں پہ ٹائم گین ہوتا ہے اور یہ والا پارٹ جو ہوتا ہے یہاں پہ ٹائم ہوتا ہے لاؤس اب انڈیا کی جو لوکیشن ہے وہ یہاں پڑتی ہیں ایٹی ٹو ڈگری ٹائم 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 ٹائ آپ اس کو ملٹیپل فور کرو گے یہ آئے گا 330 منٹس اور اس کا مطلب ہوگا ساڑھے پانچ گھنٹے اس کا مطلب IST equal to GMT plus ساڑھے پانچ گھنٹے اس کا مطلب کہ جو انڈیا کی location that is ahead of GMT کتنے آر سے ساڑھے پانچ گھنٹے یا آپ کو as it is آپ کو یہ یاد رکھنا ہے IST equal to GMT plus ساڑھے پانچ گھنٹے اور یہ بھی اچھا کوشن ہے یہاں پر جب بھی کنٹریز کو چوز کرنا ہوتا ہے اپنا سٹنڈر میریڈین سٹنڈر میریڈین they always choose it in the this is a notion they always choose it in the multiple of seven degree 30 minute eastern مطلب 7.5 degrees seven point five degrees میں کنٹریز اپنا سٹنڈر میریڈین چوز کرتے ہیں اگر آپ دیکھو گے انڈیا کا جو ہے that is 82.5 degree this is our standard میریڈین this is multiple of this کیونکہ اگر ہم 7.5 degree کو multiple 11 کریں گے یہ برابر آئے گا 82.5 یہ بھی آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے کہ standard میریڈین یہ کس کے multiple ہوتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے it is seven degree 30 minute east this is a multiple standard میریڈین اسی کا multiple ہوتا ہے next point اب میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا کہ ایک degree کے اندر ہوتا ہے four minutes کی difference four minutes اب اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ گجرات پڑھتا ہے یہاں پہ پہ پڑھتا ہے اورنچال پردیش اب ان کے جو longitudes ہیں اس میں اس میں approximately difference آتی ہے 30 30 degree کی آتی ہے difference کیونکہ ابھی سمجھے آپ کو this is 68 degree seven minutes اور یہاں پہ 97 degree 25 minutes اگر ہم ان میں کریں گے difference تو y کا 30 degree 30 degree مطلب 30 into four that is 120 minutes 120 minute مطلب two hours اس کا مطلب اورنچال پردیش اور گجرات میں دو گھنٹے کی فارق ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے پیپر میں ایسے کوشن آ سکتے ہیں longitude difference between اورنچال پردیش اور گجرات 30 minute ہوتا ہے 30 degree 30 degree مطلب 120 minutes کیونکہ میں نے اس کو multiple four سے کیا that is two hours کی difference آتی ہے between اورنچال پردیش and گجرات اور آپ کو پتہ ہے sun rises in the east تو پہلے sun جو ہوگا وہ rise کرے گا in the ornachal پردیش اب اس کے بعد جو north east people ہیں وہ ایک نئی time demand کی نئی new time zone کی demand کر رہے ہیں that's called chai bagan time zone یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے chai bagan chai bagan time zone یہ کیا ہے یہ north east people demand کر رہے ہیں نئی time zone کے لیے that is this اور ist and tropic of cancer دیکھو یہ ist line ہے اور یہاں سے tropic of cancer ہے یہ کہاں پہ ہوتے ہیں انٹرسیکٹ اس کو ہم بولتے ہیں اس district میں korea district this is tropic of cancer and this is ist ist or tropic of cancer intersected ہو رہے ہیں at korea district چھتیز گھڑ میں جو پڑتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے important point ہے اب انڈیا انڈیا کی جو ہم کریں گے انکلوڈ تو انڈیا کی جو کوسٹ لائن ہے that is seven five one six point six kilometer including ڈامان نکوبر اور لکش دی لیکن ان کو exclude کر کے انڈیا میں جو کوسٹ لینگت ہے that is sixty one hundred کلو میٹر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے پیپر میں آپ اچھی سے کوشن دیکھنا ابھی ٹائم ہے گجرات گجرات has longest کوسٹ لائن اس کو یاد رکھنا ہے اور راجستان کے پاس کوئی کوسٹ لائن نہیں ہے اور nine status کو کوسٹ لائن ہے یہ مجھے آپ کومیٹ سیکشن نے بتانا دو تین جن کے پاس کوسٹ لائنز ہیں لائک گجرات ہیں ایسے ہی مہاراشترا چلو میں نے دو تین بولی ہی سے آپ کو گوہا ہے کیرلا کرناٹا کا ہے آپ خود دیکھنا با گئی اب کچھ status ہیں جن کو نہ تو کوئی کوسٹل نہ تو ان کے پاس کوئی کوسٹل ہیں کوسٹل لائن نہ تو ان کے پاس کوئی انٹر نیشنل بونڈری ہے اس کے لئے میں نے آپ کو یہاں پر ٹرگ بنائی ایچ ایم ٹی سی جے ایچ مطلب ہریانہ مدیہ پردیش تیلنگانہ چھتیز گارڈ اور جھارکھن یہ پانچ کنٹریز ساری پانچ status ایسے ہیں جن کے پاس نہ تو کوئی کوسٹل لائن ہے نہ تو ان کے پاس کوئی انٹر نیشنل بونڈری ہے پیپر میں آپ کو یہ آ سکتا ہے مطلب یہ کسی انٹر نیشنل کنٹری کے ساتھ بونڈری شیئر نہیں کرتے ہیں ایچ ایم ٹی سی جے یہ نام یاد رکھنا ایسی ہے ایچ ایم ٹی سی جے اور آپ کو پتا ہے نارت اس سٹیٹس میں ہمارے پاس ان کو ہم بولتے ہیں سیون سٹر اس میں کیا کیا آتا ہے اورناچل پردیش یہاں پہ اورناچل پردیش ہے اورناچل پردیش آسام میگھالیا تریپورا میزورم منیپور اینڈ ناغالینڈ ان ساتھ سٹیٹس کو ہم بولتے ہیں سیون سٹر اور ان کا اکیلا بھائی جو ہے سکم یہ یاد رکھنا ہے سکم جو ہے it is not considered as a part of نارتھ ایسٹ نارتھ ایسٹ میں ہمارے پاس ساتھ سٹر ہے یا کوئی نام یاد رکھنا ہے ان ساتھ سٹر کا نیکسٹ پوائیٹ بیرن آئیلینڈ is the only active volcano of انڈیا یہ بھی پیپر میں آتا ہے بیرن آئیلینڈ is the only active volcano of انڈیا ایسی یہاں پہ نار کونڈوم آئیلینڈ ہے it is dormant volcano اور ان آئیلینڈ کو ہم بولتے ہیں امرالڈ آئیلینڈ ان دونوں کو بیرن آئیلینڈ اور نار کونڈوم آئیلینڈ کو پیپر میں یہ بھی آ سکتا ہے آپ کو اب انڈیا کے پاس لینڈ نیبرنگ کنٹریز کون کون ہے that is پاکستان افگانستان چائنا نیپال بھوٹان بنگلہ دیش اور میانمر اور جو سی نیبر سے ہمارے that is سری لنکا اور مالدیوز یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ویسے یہ آپ کو یاد ہی ہوں گے اب میں نے یہاں پہ لکھا ہے border border lines اور border area انڈیا میں جو سب سے ہے border area that is جس میں انڈیا اور بنگلہ دیش انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو border ہیں that is of 4096.7 کلومیٹر اس کو rank 1 rank 2 rank 3 4 5 6 اور 7 اس کو منہ آرڈر میں لگایا تو اس کا مطلب انڈیا کا جو border line ہے وہ سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے that is بنگلہ دیش اس کے بعد پاکستان پھر پاکستان پھر نیپال پھر میانمر بھوٹان افگانستان اب ریڈ کلیف لائن یہ ہے کیا it is a superimposed boundary superimposed boundary ایک منٹ superimposed boundary between انڈیا اور پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش اس لائن کو ہم بولتے ہیں ریڈ کلیف لائن i see mac mohan لائن it is انڈیا ورسز چائنا یہ لائن دورن لائن پاکستان ورسز افگانستان اب میں نے یہاں پہ دو تین لائنز اور ایڈ کیے ہیں کیونکہ پیپر میں یہ بھی آ سکتے ہیں آپ کو 49th parallel it is between usa and canada 17th parallel north ویتنم and south ویتنم 31 31 مطلب iraq iran 38th parallel north korea south korea meganard line germany versus france اس کو آپ یادنا میری girlfriend اور hpj جیسے lpg ہوتا ہے ایسی ہے hpj جی تو ہنڈن برگ لائن it is poland versus germany یہ بھی آپ کو یادنام رکھنا ہے 49th parallel important ہے اس میں یہ بھی important ہے یہ بھی important سب کچھ important ہے اس میں اب status along international boundary پاکستان کے ساتھ کون کون سا state boundary شیئر کرتا ہے that is راجستان گجرات پنجاب اور جو مکشمر تو ہیں یہ پتا ہے آپ کو اس کے لئے جو trick ہیں آپ کو that is rpg جی راجستان پنجاب گجرات تینوں نام آپ کو یاد رکھنا ہے پلس جو مکشمر وہ تو پتا ہے چائنہ کے ساتھ ساہل چائنہ کے لئے آپ کو trick یاد رکھنا ہے ساہل ساہل مطلب سکم اورناچرل پردیش ہیماچرل پردیش اتراکھن لاشٹ پیگا لاداک تو چائنہ کے ساتھ یہ status شیئر کرتی ہے بوٹان کے لئے ساب بوٹان ساب باس بی اے ایس اس مطلب سکم اے مطلب آسام اورناچرل پردیش اور بوٹان کو ہی ہم بولتے ہیں درکیل یا لینڈ آف تھنڈر ڈریکن یہ بھی ایمپورٹن پوائنٹ ہے اب اس کے بعد نیپال نیپال کے لئے آپ کو یاد رکھنا ہے سبو سبو مطلب سکم اتراکھنڈ بنگال بیہار اور یو پی اب بنگلہ دیش کے لئے ٹائم بم ٹائم مطلب تی آئے مطلب تری پورا ایم ہی مطلب میگھالیا بی مطلب بنگال ویسٹ بنگال ایم مطلب آسام اور ایم مطلب میزورم اب میانمر کے لئے مامی اپنا کیوٹ ہو مام مطلب منیپور میزورم اور ناچرل پردیش ناغا لینڈ یہ سٹیٹس شیئر کرتے ہیں بارنڈری بھی دیس میانمر اب اس کے بعد اس میں یہی پوائنٹ بھی یاد رکھنا کہ جو تری پورا ہے ناغا لینڈری تری پورا اللہ کوàcies procrastiem گیا فرام انڈیا ان نائنٹین تھرٹی سیون اور پہلے پھر نائنٹین ایٹی نائن میں اس بھرما کا نام چینج گیا ہے چینج کیا گیا ایز میانور تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اب what is this park street park street it separates انڈیا فرام سری لنکا ایز اس کو یاد رکھنا ہے تریپورا shares a border with only one country that is bangladesh اور اس لائن کو ہم بولتے ہیں zero line یہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے what is zero line اور تریپورا یاد رکھنا ہے سون بدرا جو کہ ایک ڈسٹرک ہے یو پی میں it ڈسٹرک 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 ڈوپی is the only district in ڈینڈیا جس کے border چار سٹیٹس کو ٹائچ کرتا ہے یہ most important the point ہے سون بدرا یو پی is the only district in ڈینڈیا whose border ٹائچ پور سٹیٹس یہ بھی آپ یاد رکھنا ہے اب آپ ساب نے سنا ہوگا this ڈینڈیا کی جو سور نیٹی ہیں that is after nautical miles اس کو ہم بولتے ہیں territorial sea یہاں پہ لکھا ہے میں نے territorial sea یا maritime belt it is up to 12 nautical miles ایسے ہی contagious zone جو ہوتا ہے 12 nautical miles 24 nautical miles اس میں fiscal rights applicable ہوتے ہیں ایک آتا ہے EEZ exclusive economic zone it is extension being 176 اور like آتا ہے between 24 nautical miles to 200 nautical miles یہ آپ کو تینوں zone زیادہ تک نہیں ہے آپریشن وجہ یہ ہے کیا اس کے اندر جو گوہ ہیں that came under India in 1961 اب یہ important point ہے یہاں پہ geographical location that is spread in states of Tamil Nadu Kerala and Andhra Pradesh پیپر میں آپ کو direct آ سکتا ہے کہ وہ کون سا state ہے یا کون سی UT ہے جس کی geographical location ہے that is spread in 3 states تو آپ کو آنسر جو جنا ہے that is Poodoochury پoodoochury میں کیا کیا ہے اس کی geographic location Tamil Nadu میں Kerala میں اور Andhra Pradesh میں most important point ہے یہ اور 7th status awesome border کو touch کرتے ہیں وہ آپ map سے دیکھنا ایسے ہی 7th status border 36 گھر کو touch کرتے ہیں Ross island اس کو ہم بولتے ہیں اس کو rename کیا گیا as نیتا جی سباس چندر بوس نیل island کو نام دے دیا گیا rename شہید island اور ہیولاک island کو نام چینج کیا گیا as ساوراج island اب ایسی last point there is difference of 45 minutes between shortest day and longest day in Kerala paper میں آ سکتا ہے ایسی factual questions کہ longest day اور shortest day میں کتنی فارق ہیں in Kerala that is 45 minutes and approximately 5 hours کی difference ہوتی ہے in lay اگر آپ کو یہ سیریز اچھی لگی ہے تو مجھے آپ کومیٹ بکس میں بتانا تاکہ میں مور اور مور ویڈیوز آپ کے لئے لاؤں آئیسے ہی in short points thank کیو